بائیس یار میری گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے اور میرا ایمن کا سوٹ بھی خراب ہو گیا ہے اس لئے مجھے پیدل پیدل لٹرلی میں سنچین پنچین کو اسکول سے لیک منٹ او بائیس آب یہ آسمان سے جیسے بارش کا پانی گرتا ہے ایسے انسان کیسے گرنے لگے او بائی یہ کیا ہو گیا اتنے سارے انسان کہاں سے گر کے مر گئے او نو 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 بائیس یہ کیا ہو گیا اے بھائی یہ کیا ہو گیا ہی ہی اے یہ ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگ کیسے مر رہے ہیں یہ تو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے دوستو یہ تو بہت سیریس ماملہ لگتا ہے میرے صاحب سے کام کرنا پڑے گا آز پاس کے کسی گیانی سے یا پھر شہر کے کسی بندے سے پوچھنا پڑے گا ایک میٹ یہاں پر اتنے بڑا ٹی وی کیا کر رہا ہے بھائی اور یہاں پر اتنے سارے لوگ گائز اس سے بڑا ٹی وی اپنی زندگی میں میں نے دیکھا نہیں آنے بھائی جلدی نیوز لگاو نیوز تب پلا چلے گا ایڈی ہان نیوز دیکھو کہ اچھا رہا ہے نیوز میں آب رہے آج کی بریکنگ نیوز اور تاجہ کبر پتا چلا ہے ہماری دنیا میں دو ٹوٹتے ہوئے تارے آرہے ہیں لیکن مانا گیا ہے وہ کوئی تارے نہیں بلکہ آل فادر آئس این لاوہ گوڈ ہیں جو ہماری دنیا کو تحس نیس کر دیں گے پا کوئی بچا کیا دنیا پر آئس این لاوہ گوڈ گرنے والے ہیں ایک منٹ او نو 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 مجھے اوینجرز کو پتانا پڑے گا اوینجرز ہمیں پوری کا پورا ایک ریسکیو میسن چلانا پڑے گا فرانکلین تو یہاں کیا کر رہا ہے ارے بھائی میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا میری باس سنو گائز یہاں پر بہت بڑی گڑ بڑ ہے میں نے ابھی کچھ لوگوں کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا ہا 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 مزا کم گر ٹونی کیا ہوگی ٹونی تو مجھے بتا اصل میں یہاں پر نیوز آئی ہے کہ دو ٹوٹتے تارے جن کو مانا جا رہا ہے ایک آئس لارڈ ہے ارے ایک لاوہ گوڈ ہے وہ دونوں ہماری دھرتی پر کبھی بھی گر سکتے ہیں ہمیں ایک ریسکیو میشن ضرور کرنا پڑے گا اور اپنے لاؤس سینٹ آس واسیو کو ہمیں یہاں پر دنیا کو بچانا ہے ہل کو یقین نہیں ہے تمہیں بچانا ہے بڑے آئی مزاک کرنے ہا لے ارے باپرے ٹونی یہ کیا یہ ہل کتنا گصہ آگیا ہو گیا مجھے گصہ مجھ نہیں آیا لیکن ٹونی میرے بھائی یہ تو بتا یہ نیوز سچ ہے بھی نہیں بھائی مجھے تو سچی لگ رہا ہے میں نے لوگوں سے مرتے ہوئے دیکھایا اور اتنا پڑے ٹی وی پہ نیوز پڑھی ہے ارے باپرے گائز یہ سچوا تو دکت ہو سکتی ہے بہلکل سائی کا ایک تو وائز یہ وینجرز ماننے رہے لیکن ابھی تک تو سب کچھ ٹھیکی لگ رہا ہے گائز دیکھیں آرے باپرے ٹونی وہ کون ہے اوہ نو یہ دیکھ فرینکلین میں نے سائی کا آتا نا آئیزن لاوہ گوڑا ہے ارے باپرے یہ کیا ہو گیا ارے ہل کو بچا ارے ہم کو کوئی بچا اوڈین کی قسم مار دیا اوہ نو فرینکلین یہ تو ہمارے گھر کے اوپر گرہے ہیں اوہ مائی گوڑ یہ دونوں مر گئے ہیں کیا مجھے بھی نہیں پتا بھائی یہ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں اوہ مائی گوڑ یہ پانی کو یا گٹ ہو نہیں اوہ نو پورا سمندر لاوہ من گیا اور زمین کو کیا ہو گیا پوری کی پوری زمین آئیز مطلب برف میں بدل گئی ہے آئیز آئیزن لاوہ تو پوری دنیا کو تمہا کر دیں گے اوہ نو میرے پیارے وینجرز ہیں ہاں پر برف میں بدل رہے ہیں ہرے باپرے ہلک جل رہا ہے ہرے ہلک جل گیا میں تو جم گیا آرے باپرے میں بھی جل گیا آرے پوری طرح سے جل گیا بچا اوہ نو میں آپر جم گیا اور اس کے بعد جل رہا ہوں کوئی بچاؤ مجھے اوہ نو فرانکلی لا میں کسی بھی حالت میں اپنے آوینجرز کو بچانا پڑے گا صرف آوینجرز کو نہیں پوری دنیا کو بچانا ہوگا ایک منٹ دوستو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ان دونوں کو مارا کس نے ہوگا اور یہاں پر ہماری دھرتی پر ہی کیوں آنکے گرے ایک منٹ ٹونی یہ تو زندہ ہے لیکن بھائی یہ تو بہت چھوٹے ہیں ہاں جب یہ گرے تھے تو بہت بڑے تھے ارے ہم برباد ہو گئے اور ہم برباد ہو گئے ایک منٹ فرنکلن انہوں نے ہماری فیملی کو مارا ہماری دنیا کا ناس کیا اور اب کہہ رہے ہیں یہ برباد ہو گئے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آل فادر آئیس ان لاوہ گوڈ نے ہماری فیملی کو اور ہماری دنیا کو کیوں مارا ارے بچوں ہم نے کسی کو نہیں مارا پلیز ہمیں ماف کر دو ارہ پلیز بچوں ہماری بات مال لو ایک سمیں پر ہم طاقتور ہوا کرتے تھے لیکن تم نے یہاں پر یہ کیا کر دیا اور تم یہاں چھوٹے کیسے ہوگے ہم تمہیں سب بتائیں گے لیکن تمہیں ہماری منت کرنی ہوگی ہم سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہماری طاقتیں واپس لاؤ گے تب ہی ہم تمہاری دنیا کو ٹھیک کریں گے اور تمہارے دوستوں کو بچائیں گے ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا ایک سمیں کی بات ہے جب ہم آل فادر آئیس ان لاوہ گوڈ ہوا کرتے تھے ہمارے دس ہیڈ تھے دس ہیڈ بھائیس میں سے پانچ تو آئیس گوڈ کے ہیں اور پانچ لاوہ گوڈ کے ہیں لیکن یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ اتنے بڑے ہیں آپ کی پاورز کہاں سے آ رہی تھی تنی بڑی ہونے کے لیے ہمارے پاس تھا ہمارا لاوہ اینڈ آئیس ایلیمنٹل ہے بلکہ صحیح کا یہ ایک ہمارے بہت ہی سپیشل تھے کیونکہ اس میں ہم دونوں کی پاورز ہمایا کرتی تھی ایک دن ہمارے پاس یونیورس گوڈ آتا ہے اور وہ یونیورس گوڈ آ کر ہم سے کہتا ہے کہ ہمارے پتا جی کو ارث گوڈ نے مار دیا ہے ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن اس نے کچھ ہمیں ایسا بتایا جس کی وجہ سے ہمیں یقین ہونے لگ گیا اس لیے ہم وہاں سے ترند ارث گوڈ کے پاس چل دئیے اوہ مائی گوڈ فرنکلین دیکھ یہاں پر آل فادر آئیس این لاوہ گوڈ کو لٹرلی میں یہاں پر اس کے پتا جی کو کون مار سکتا ہے ہم جیسے ہی دردی پر پہنچے ارث گوڈ سے بات کرنے تو ہم نے اس سے کہا کہ اس نے ہمارے پتا جی کیوں مارا ہے لیکن اس کا جواب یہ تھا اس نے ہم سے کہا کہ اس نے ہمارے پتا کو نہیں مارا ہے نہ ہی اس کے بس کی ہمارے پتا کو مارنا تو ہمیں اس کی بات پر یقین بھی ہونے لگ گیا لیکن میرے بچوں یہ چال تھی اس چھوٹے سے یونیورس گوڈ کی جو ہمارے پیچھے سے آیا اوہ بھائی صاحب یہ یونیورس گوڈ نے مطلب جھوٹ بولا تھا ہاں میں ابھی تو تبھی سوچوں بھائی آرس گوڈ این لاوہ گوڈ تو خود اتنے بڑے ان کے پتا کون مار سکتا ہے لیکن یہ کیا کر رہا ہے وہ چال چل رہا تھا میرے بچوں اپنی اس نے چوری چپکے سے میرا اور میرے بھائی کا ایک آئیس این لاوہ ایلیمنٹل ایک چھین لیا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا تھا لیکن اس نے ایسا کیا کیوں کیونکہ وہ بننا چاہتا تھا فائیو ہیڈڈ آل فادر یونیورس گوڈ اوہ بے فرانکلن دیکھ اس یونیورس گوڈ کو یہ دیکھتے ہی دیکھتے سنڈے کو کھا کر کتنا سادھ بڑا ہو گیا اوہ بے ٹونی تو یہاں پر یونیورس گوڈ نے چال چلی تھی لٹرلی میں اپنے آپ کو طاقت رو بنانے کے لیے اور ہمارے پیارے آل فادر آئیس این لاوہ گوڈ فائیو ایڈڈ رہ گئے بس بلکل صحیح کامر بچوں میں بس پانچ سر کے بچے تھے بلکل اس لیے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یونیورس گوڈ نہیں ہمیں ایسا دھوکہ کیا ہے اس لیے جیسے ہم یہاں پر پیچھے کی طرف مڑے آل فادر یونیورس گوڈ کو مارنے کے لیے تو ہمیں بہت گصہ آیا ہم نے دیکھا کہ یونیورس گوڈ آف فائیو ایڈڈ ہو چکا ہے ہم سے سبر نہیں ہوا اور ہم دونوں بھائیو نے مل کر یونیورس گوڈ کو مارنے کی کوشش کی بلکل صحیح کا اچھی بات ہے یہاں پر پی ٹی ایس کو لیکن پھر کیا ہوا اس کے بعد پیچھے کھڑا ارث گوڈ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے ارث گوڈ کو ہمارا ایک ایلیمنٹل ایک چاہیے تھا اوہ مائی گوڈ گائز یہاں تو دھوکے پر دھوکا رہا ہے اب ہم دونوں طرف سے گھر چکے تھے اور اس ارث گوڈ نے اس بات کا فائدہ اٹھایا ہمیں اتنی زور سے اٹیک کیا کہ ہم دھرتی میں سماتے چلے گئے اسی کی وجہ سے ہمارا جو ایلیمنٹل آخری ہمارے پاس بچا تھا وہ بھی ہم سے چھین آ گیا اوہ مائی گوڈ پھر اس کے بعد کیا ہوا ارث گوڈ نے میرے بچوں ہمارا آخری ایلیمنٹل کو کھا لیا اور آخری ایلیمنٹل ہے کھانے کے بعد ارث گوڈ بھی فائیو ہیڈیر ہو چکا تھا اور ہم دھیرے دھیرے گائب ہو رہے تھے اسی طرح سے ہم اپنی دھرتی سے تمہاری دھرتی پر آگ رہے پلیز ہماری مدد کیجئے ارے باپ رے لیکن فرنکل ہم ان کی مدد کیسے کریں گے گائز ہمیں یہاں پر اپنے اوینجز کو بچانا ہے اگر دھرتی کو اس آئیس اینڈ لاوہ کی کرائش سے بچانا ہے تو آئیس اینڈ لاوہ گوڈ کی مدد کرنی ہوگی جتنے بھی بچے ہمارے ساتھ ہیں گائز ویڈیو جروع لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب بے بلکل گائز ہم جارے ہیں سب سے پہلے اس بیکار سے ارث گوڈ کے پاس میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارا ارث گوڈ ایسا کر سکتا ہے او بے ٹونی بھائی یہ تو پروتوں سے بھی بڑا ہے بلکل صحیح گا اس کے آگے تو مہنچلیار پہاڑ بھی بچہ لگتا ہے گائز دیکھیں تو صحیح دہار جائے گا سب سے پہلے میں اوپر چڑھنے ہی کوش کروں گا اس کے پیچھے سے تو آجائی ہو تم لوگ کان ہو چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ انسانو تمہیں یہاں نہ لاؤڈ نہیں ہے اس کو پتا چل گئی اور یہ تو بہت برا مار رہا ہے نکل جاؤ یہاں سے مارا فرنکلن نائی 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 پھوڑ دیا رہا میرا ساری پھوڑ ڈالا اس نے تو ٹونی بچیا میرے کو میں کیا بچاؤ فرنکلن میری بھی بینڈ بچ گئی او نو دوستو ارت گوڑ کو رانا بہت ہی زیادہ مسکل ہے سمیں نکلتا جا رہا ہے پوری درتی ختم ہو جائے گی ہم بھی یہاں سروائیو نہیں کر پائیں گے ایک منٹ یہ میجیکل ٹری آنکہ کر رہا ہے فرنکلن ضرور اس کا نا ارت گوڑ سے ہی کچھ کنیکشن ہوگا آئیڈیا میں کام کرتا ہوں اگر اس میجیکل ٹری کو میں ہرڈ کر کے دیکھوں کیا پتا گائز یہاں پر ارت گوڑ کو بھی ہرڈ ہو ہاں فرنکلن ٹرائی کر کے دیکھ ایک کام کار لات مار کے دیکھ اس پر یہ یہ ماری لات ہاں اوہ مائی گوڑ میں نے جیسی اس کو ٹچ کیا گائز یہ ٹری کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ایٹو نہیں کیا آئیڈیا ہم نے کام کرتے ہیں اس پیڑ کی ٹہنی پکل کے لٹک جاتے ہیں اس کے بعد یہ پیڑ ہمیں اوپر لے کے جائے گا اور پھر ہم یہاں پر ارت گوڑ کا آئیس این لاوہ ایٹو چھین لیں گے واہ آئی فرنکلن آئیڈیا بہت بڑی آئے لیکن کام کرنا چاہیے ہاں کام تو کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے واہ گائز دیکھئے یہ پیڑ ہم کو اوپر لے کے جا رہا ہے کیونکہ ہم اس کو نیچے کی طرف پش کر رہے ہیں اگر ہم اس کو نیچے کی طرف کھیچ رہے ہیں تو یہ اوپر جا رہا ہے ہمیں لے کر مطلب یہ الٹا کر رہا ہے اس کا یہ کیا اوہ نہیں میرے وفادار پیڑن کو اوپر مت لے کے جا آل رائٹ گائز میں اور میرا فرنکلن ڈائریکٹلی آ چکے ہیں آرت گوڑ کے ہیڈ کے اوپر چل ٹونی چلدی سے چھوڑتے ہیں آل رائٹ گائز یہ رہا آئیس این لاوہ گوڑ کا ایلیمنٹل ایک چل فرنکلن جلدی سے اس کو لے اور یہاں سے نکلتے ہیں ٹونی سٹارک لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں جیسے ہم اس کو لیں گے اس کے بعد ہوگا کیا وہ تو دیکھا جائے گا وان ٹو اور یہ تھری رہ 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 بچاؤ کوئی ہم تو گر گئے میں نے یہی تو کھا تھا مجھے اس کا ہی دراتا نہیں میں بہت چھوٹا ہو گیا اچھا تُو اور چھوٹا ہونا چیز ہے بیٹا تُو نے یہاں پر آئیس این لاوہ گوڑ کا ایلیمنٹل ایک چھوٹا ہونے کے لیے رو رہا ہے بے وکوف کہیں گا وان ٹونی کیا ہی جہاں پڑا مارا تُو نے اس کو بھائی مزا آ گیا چل فرنکلن جلدی چلتے ہیں ہمارے پاس بہت کم سمیں آرائیٹ دوستو ہم اس سمیں آج چکے ہیں آئیس این لاوہ گوڑ کے پاس بہا میرے بچوں تم یہاں پر ایلیمنٹل ہے گیا ہے آرہ بچوں کمال کر دیا یہ ایلیمنٹل ہوگ ہمیں دے دو ہم اس کا استعمال کر کے دھرتی کے لاوہ کو واپس پانی بنائیں گے دھرتی کی زمین کو واپس زمین بنائیں گے آئیس سے میرے بچوں جلدی سے ایگہ میں دے دو لے لو لے لو لے لو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آل رائیٹ گائز دیکھئے اس انڈے کو ان دونوں بھائیوں نے آپ اس میں شاید بانٹ لیا ہے اب کیا ہوگا ٹونی وہ تو مجھے بھی نہیں اور بھائی لٹرلی میں دونوں بھائی کیسے کنیکٹڈ ہیں گائز بھائی چارہ تو ایسا دونوں بھائی ایک ساتھ میں ہی ہارے تھے اور دونوں بھائی ایک ساتھ ہی جیتیں گے میرے بچوں دیکھو ہم یہاں پر کس طرح سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں آل رائٹ میرے بچوں ہم یہاں پر بن چکے ہیں 5 headed all father i son lawa god لیکن ہمارے لئے enough نہ یہ پوری دنیا کو بچا نہ لیکن ہاں جتنی دنیا کو ہم بچا سکیں گے ہم بچا لیں گے ہم سب سے پہلے پانی کو لاوا سے واپس سے پانی بناتے ہیں all right guys یہاں پر i son lawa god نے اپنا رنگ دکھا دیا اور واپس سے لاوا کو پانی بنا دیا لیکن ٹونی دھرتی کا کیا وہ تو ابھی بھی برف بنی پڑی ہے یہ بات تو تو نے صحیح کیا اور ہمارے پر all father لاوا کو ڈائمن بن گیا اور میں یہاں پر لاوا کوڈ ہلک بن گیا اس کا مطلب guys ابھی جو میں elemental ایک لائے تھے وہ صرف اور صرف لاوا کوڈ کا تھا بلکل پچھو جاؤ میرے بھائی کا بھی elemental ایک لاؤ بلکل اس کے بات میں دھرتی کی تھنٹی کر دوں گا all right guys اب اگر میں برف کو بھنگانا ہے تو آئیس گوڈ کے آئیس elemental ایک کو لانا ہوگا چو کی اس یونیورس گوڈ کے پاس ہے guys اب ہم جانے والے یونیورس گوڈ میں انطلب یونیورس میں بلکل صحیح کا ٹونی oh my god guys یہ یونیورس گوڈ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں یونیورس میں oh my god لیکن guys ہم کیا کریں ہمیں نہ یہاں پر اس کا ایلیمیٹل چھیننا ہی پڑے گا کیونکہ اس نے نہ ہمارے پیارے all father لاوا گوڈ بلکل بھی ہماری دنیا تباہ ہو رہی ہے all right فیلے ہمیں فرینکلن یہ پتہ کرنا ہوگا یہ یونیورس گوڈ نے ہمارے آئیس اینڈ لاوا گوڈ کا ایلیمیٹل کہاں چھپا رکھا ہے او بھائی صاحب اس کے مین ہیڈ میں کتنا چھومک رہا ہے یہ ہے او ہاں یا ٹونی سٹاک چلے کام کرتے ہیں جلدی جلدی جاتے ہیں اور جا کر لے لیتے ہیں اتنی آسانی سے نہیں بچھو یہ کیا تم میرے جال میں فس چکے ہو اب مارے جاؤ گے مارے جاؤ گا کیا بھائی یہ کہاں پر آ گیا ہلو کون ہے آپ پر تو یہاں کنوں آیا ہے او رے بھائی صاحب یہ کون ہے میں بلک سٹار گوڈ ہوں میرے برہمان میں آنے کی دری ہمت کے سوئی لگتا ہے اس یونیورس گوڈ نے مجھے ڈیریکلی یہاں ٹیلیپورٹ کر دیا بچ گیا او مائی گاڈ ہم واپس آ گیا پرانک لین میں آس سے بہت دیر سے لڑا رہا ہوں اس سے بھائی جلدی کر او مائی گاڈ ٹونی یہ کیا کر رہا ہے میں اس سے لڑائی کر رہا ہوں تم مجھے نہیں ہرا پاؤ گے گائز یہاں پر دیکھیں ہمارا ٹونی سٹاک کیسے لڑا رہا ہے لٹرلی میں تو چندہ مت کر میں بھی یہاں پر لاؤا گوڈ ہلکوں اور میں یہاں پر لاؤا گوڈ ہے اور اس لیے ہم دونوں مل کے اس کو رہیں گے یہ یہ نہیں آرے مار دیا او مائی گاڈ گائز ہمیں جلدی اس کو روکنا ہوگا ورنہ یہ ہماری دھرتی کو جا کے تباہ کر سکتا ہے آئیڈیا میں کام کرتا ہوں جلدی سے یہاں پر آئیسن لاؤا ایلیمنٹل ایک کو لیتا ہوں گائز یہ رہا وہ تم گلتی کر رہے ہو انسانو میں تمہیں تباہ کر دوں گا آل رائٹ فرینکلین یہاں پر ابھی کام کرتا ہوں جلدی سے اس ایک کو آرے باپرے فرینکلین جلدی اس کو دیکھے ہو نہیں میں بہت چھوٹا ہو گیا کیا بات ہے یونیورس گوڈ تو چھوٹا ہو گیا آئیسن لاؤا گوڈ تو اس طرح سے ہم نے تمہارے اس خمال کے آئیسن لاؤا ایلیمنٹل ایک کو بچا لیا واہ میرے بچوں واہ میں تو تم سے بہت پرابابیت ہوا بلکل مرے بچوں اب یہاں پر سمیں آگیا آل فادر ٹین ہیڈڈ آئیسن لاؤا گوڈ بننے کا آل رائٹ گائز یہاں پہ ان دونوں گوڈ نے لٹری میں اپنی پاورز کو کمبائن کیا جس وجہ سے اب یہ ٹین ہیڈڈ آل فادر آئیسن لاؤا گوڈ بننے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری دنیا کو بھی ٹھیک کریں گے میرے بچوں اب ہم بن چکے ہیں دس سر والے آل فادر آئیسن لاؤا گوڈ آرے بائی فرنکلین کیا ہی آسم لگ رہے ہیں گوڈ آپ کو بھی گوڈ پسند ہے تو جلدی کومنٹ میں یس لکھئے میرے بچوں اب سمیں آگیا ہے تمہاری فیملی کو زندہ کرنے کا اور دھرتی کی برف کو ٹھیک کرنے کا guys اب یہاں پر آئیس گوڈ اپنی پاور استعمال کر کے آرے واہ اس نے ہماری دھرتی کو واپس سے ہری بھری بنا دیا پہلے تو بھائی لیٹرلی میں دھرتی دھرتی نہیں لگ رہی تھی برف ہی برف لگ رہی تھی ملکل صحیح کا لیکن اب وینجز کا کیا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے سمیں آگیا ان کو زندہ کرنے کا ارے ٹونی تُو نے ہم کو کیسے بچایا یہ تو بتایا ارے بتاتا ہوں بتاتا ہوں بہت لمبی کہانی ہے کبھی چلتے پھرتے بتاؤں گا خیر guys فیلال آپ یہ دیکھ لو کہ ہمیں ملا کیا ہے دیکھیں یہ پہلے والے سوٹ تھے ٹھیک ہے اور guys اب بھی ہم آپ کو دکھانے والے اور بھی کمال کے سوٹ guys یہاں پر دیکھئے میرے پاس ایک لعوہ گوڈ کا منی ورزن کا سوٹ اور میرے پاس ایک لعوہ گوڈ کا آئرن مین والا سوٹ پیسے آپ ہی بتائیے گا اس کس کا سوٹ آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے باقی آپ کو سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزایا گا تینکیو سو مچ ہی